سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ نمبر تیس وئی سلسلہ وار مضمون بیت اللہ کے پر دیکھا چونکہ ہرمین شریفین میں غربت بہت تھی تو مدیلہ منورہ میں بھی لائٹیں نہیں تھی لاہور سے کچھ لوگ جو ہیں وہاں لائٹیں ہر سال ویجا کرتے تھے اسی طریقے پر مکہ مکرمہ میں بھی غربت بہت تھی تکابے کے پردے کے لیے کبھی کبھار اچھا مصری حکومت بھی غریب یمنی حکومت بھی غریب شام والے بھی غریب عراق والے بھی غریب کوفہ بسرہ والے بھی غریب یہ سب فقرہ تھے کوئی ان کے پاس مال و منال تھا نہیں کبھی کبر کتاب میں لکھا ہے کہ یہ لوگ آپس میں تیہ کر لیتے تھے بیت اللہ کی چار دیواریں ہیں ایک ملتظم کی ہے اور ایک حسین کی ہے اور پھر ایک رکنہ یمانی کی ہے اور پھر ایک رکنہ یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی ہے تے چاروں دیوار اوپر یہ لوگ اپنا اپنا چار حکوم ہوتے والے کیا کر لیتے تھے کہ وہ یہ پردہ ہم بنا لیں گے اتنا ہم بنا لیں گے اتنا ہم بنا لیں گے اتنا ہم بنا لیں گے لیکن مسئلہ اس میں یہ آتا تھا کہ ڈیزائن میں فرق پڑھتا تھا کبھی کبر کلر بھی فرق پڑھتا تھا کسی نے گھٹ کلر لے لیا تو کسی نے تھوڑا سا جو ہلکا کلر لے لیا کسی نے اچھا دورہ استعمال کیا کسی نے کمزر دورہ استعمال کیا تو تھوڑا سا دیکھنے لیے ایسا لگتا تھا کبھی یہ کیسا ہے لیکن وہ بھی زیادہ دن تک چل نہیں سکا معاملہ تو پھر ایک حکومت خاص طور سے مصری حکومت انہوں نے جو ہے بہت ہی ہمت کی اور ہمت کر کے خاندہ اپنے خزانے میں اسے پیسے نکال کر یہ کام کرتے رہے لیکن دن پر بھی حالت آئے تو انہوں نے بھی معذرت کر دی اب یہ پردہ جو ہے یہ کافی فٹنے لگا وہاں ہوای بہت چلتی ہے بارش بھی آتی ہے تو وہ پردہ جو ہے کافی گندہ بھی رہتا تھا تو یہ حاجے لوگ جو پہنچتے تھے خاص طور سے حجاج یہ اس کعبے کو پردے کو ساف کرتے تھے اب ایک قصہ بڑا عجیب ہوا کہ جہاں سے بھی حاجے آتے تھے وہاں سے دورہ سوئی اس کا جو ہے یعنی چندہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن لوگ کہتے تھے بھئی ایک درم ہمارا لگا لینا بھئی ایک درم کا ہمارے لیے لیلو ایک روپیہ کا ہمارا لگا لینا تاکہ کاریہ کی ہماری جو خدمت ہو جائے ہم کر لیں یہاں جب آئے ہاں جو لوگ تو انہوں نے دیکھا جب تکاوے کا جہاں پردہ بلکل نیا لگا ہوا ہے تو بڑی حکومت نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے کسر سالم لگائیں گے وہ کونسو حکومت تھی بادے بہن کروں گا انشاءاللہ تو اب یہ چیزیں واپس لے کر خاجے لوگ آئے جب واپس لے کر آئے تو رستے میں بچوں کو رونے کی آوازیں آتی تھی پانے کے جہاز میں کوئی بچہ رو رہا ہے کوئی بچہ رو رہا ہے پھر کونے بچہ رو رہا ہے جانا اپنے ملک میں پہنچنے تک رونے کی آوازیں آئیں تو ان سمالے کے جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ دورہ اور یہ سوئی اور یہ جو چیزیں بہت اللہ میں لگنے والی تھی چونکہ ان کو سعادت نہیں ملی اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں یہ قصہ بھی ہوئے چنانچہ دوسرے سال جہاں اچھا ہر وقت ان کے گھروں میں رونے کی آواز آتی تھی ہوا یا ستھانی کبھی فورا بھید دو واپس چنانچہ ایک سال دو سال کے بعد وہی چیزیں جو ہے واپس بھیجے گئی اور وہی پر جو ہے کسی جگہوں نے دفن کیا گیا تب جا کر وہ رونہ ختم ہوا یہ بیت اللہ کی حضبت یہ ساری چیزیں جو میں نے بیہن کی ہیں یہ تاریخ کی کتابوں میں الگ 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 مزون اوپر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے اس کے لئے اب ہمیشہ یاد رکھو پڑو سیوں کا احترام کرو بقیہ تفصیل کر پوری کروں گا انشاءاللہ اب جو میں پڑھا رہا ہوں پڑھ لیجئے اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی باز ترجمہ پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ ہر اس کام سے میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کر دے حدیث شریف کی کتابوں میں دعائیں لکھی ہیں حوالہ لکھ کے بھیج دیتا ہوں جو بھی یہ دعا پڑھتا رہے گا تو رسوائی والے کام سے اللہ اس کی پوری پوری حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم